یہ جو آج پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ سارے کہتے تھے جی مہنگائی ہو گئی مہنگائی مارچ کرو چار پہ ہم نے وہ پٹرول کی قیمت اوپر کی تو کہا کہ پیٹل بم گر گیا ہے تو انہوں نے ایک دفعہ وہ فضل رمان آ گیا تھا مہنگائی مارچ کر کے دوسری طرح وہ کام پہ ٹانگنے والے بلاول آ گیا تھا اس کے بعد ایک دو دفعہ فضل رمان اور اس کے بعد یہ مریم نے کوئی راستے میں رہ گئی تھی اس کی بھی لانگ مارچ لیکن سب کا ایک کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سے لوگ تباہ ہو گئے تو آج اللہ کیونکہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کی وعدہ ہے کہ وہ سچ سامنے لے آئے گا حضر آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آٹا ہمارے دور میں ساٹھ روپے کلو تھا آج ایک سو پینتیس روپے کلو پہنچ گیا ہے جو عام آدمی کھانے کی اس کی پینے کی چیز ہے جو گھی ہے وہ چھے سو کیجی پہنچ گیا ہے جو چکن عام آدمی کی جو خاص طور پر کبھی کبھی اپنے بچوں کو وہ چکن کھلاتے ہیں وہ تین سو پینتیس روپے کیجی سے سات سو روپے کیجی پہ پہنچ گیا ہے جو دالیں ہیں جو عام آدمی گھروں میں عام آدمی کی تو دال آہ دال روٹی پیاز پیاز کی قیمت دگلی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے دالیں گئی ہیں دھائی سو روپے کیجی سے چار سو روپے اور اب کسان دیکھیں ہمیں جب تک کسان کو نہیں اٹھاتے اور جو ہم نے پوری کوشش کی اٹھانے کی اور ما شاء اللہ ہمارے دور پہ آخری دو سال میں کسانوں کے پاس ریکارڈ پیسہ آیا ہم نے ان کو ٹائم پہ جو گنے کی فصل کرتی تھی شگر مل سے ٹائم پہ پیسہ لے کے دیا پوری قیمت لے کے دی کٹوتی ختم کی ٹائم پہ پیسہ ملونا اور اپنی زمینوں پہ لگایا ریکارڈ چار فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن دو سال ہوئی ہماری یعنی بمپر کراپس ہوئی تو آج وہ جو یوریا استعمال کرتا ہے وہ سولہ سو اٹھ سٹھ روپے ہمارے دور میں تھا آج یوریا گیا ہے تین ہزار روپے پہ ہمارا جو پھر میں اور بھی چیزیں جو گھر بنانے کے لیے سریعہ لوگ استعمال کرتے ہیں سیمنٹ استعمال کرتے ہیں تو سیمنٹ گیا ہے آٹھ سو پینسٹھ روپے سے ایک ہزار باسٹھ روپے پہ جو سریعہ استعمال کرتے ہیں وہ دو لاکھ دو لاکھ روپے آہ آہ تن سے سلیب سے وہ گیا ہے تین لاکھ پانچ ہزار پہ دو لاکھ سے تین لاکھ پانچ ہزار پہ اب جن جو لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں کنسٹرکشن کر رہے ہیں ان سب کو مشکلیں پڑ گئی ہیں جو پروجیکٹ تھے ہمارے مثلا آپ سڑکے بن رہی تھی جو پرانے پروجیکٹ چل رہے تھے ان سب میں مشکلیں پڑ گئی ہیں ہم جو شوقت حانم بنا رہے ہیں اور جو انشاءاللہ اس سال کی اینڈ میں کھلنا تھا کراچی میں اور وہ سارے ہمارے جو جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ سارے اپسٹ ہو گئے ہیں ایمپورٹس رک گئی ہیں جو سٹیل کی ایمپورٹس تھی کئی چیزیں رک گئی ہیں سارے اس طرح پروجیکٹس جو آنگوئنگ پروجیکٹس ہیں سب متاثر ہو گئے ہیں یہ جو قیمتیں بڑی ہیں سیمنٹ کی اور سٹیل کی لوگ گھر بنا رہے تھے ان کے گھروں کے قیمتیں ایک دم اوپر چڑ گئی ہیں پھر دوائی ہیں انہوں نے ایمپورٹس کے اوپر جو بین کیا ہے جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں جو خاص طور پر آپ استعمال کرتے ہیں کینسر کی ڈرگز ہارٹ کے لیے ان سب میں قلت آ گئی ہے کیونکہ یہ جو سوچے سمجھے بغیر سب ایمپورٹس باند کی ہیں جس میں متاثر ہو رہے ہیں ہسپٹلز اور وہ مریض جن کی سیریس بیماری ہیں